سب سے بڑی خدمت ہے جو بغیر پیسے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے دعا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں تاکہ وہ لوگ بھی عبادت کے وسیلہ سے برکت پائیں جو حوالہ ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں خاص ایک بات جیزس سیٹو مار تھا آج کا جو ہمارا مضمون ہے یا آج کا جو ہمارا انمان ہے اگر تو خدا پر ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی تو آج کا ٹاپک کیا ہے میں نے کیا کہا کوئی واض نہیں آ رہی میں اکثر کہتا ہوں کہ میں گورا قبرستان میں کلام نہیں سناتا تو جو میں کہتا ہوں وہ بولیں کیا ٹاپک ہے اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی آج میں اپنے سروں کو چکائیں اور دعا کریں کھڑے ہو جائیں سب اپنے ہاتھوں کا اسمان کی طرف اٹھائیں فیل فری ازادی سے دعا کریں کہ خدا من خدا جمارے ساتھ ہم کلام ہو آئے روح پاک میں تیرا خادم روح سے معمور ہو کر آج کے کلام کیلئے دعا کرتا ہوں تیرا گہرہ مسہ مجھے چھوے ڈچ ہولی سپیرٹ مائے تھروٹ رائٹ ناؤ آئے خدا من میرے گلے کو چھو مجھے میری جماعت کو چھو آئے خدا من خدا مجھے اور میری جماعت کو چھو مجھے دیتا جا اور آئے خدا من خدا میں آگے بانٹا جاؤں ایسے ہی جیسے آئے خدا مشکرد بانٹے گئے آج کی عبادت کے وسیلہ سے تیرا یسو نام جلال پائے یہ سب کچھ ہم مانتے اور پا لیتے ہیں آمین جماعت بیردے اگر آپ بائبل کے شگرد ہیں آپ کے دل میں بوجھ ہے تو آپ ضرور اپنی کاپی پینسل کو استعمال کر سکتے ہیں والا جات لکھ سکتے ہیں اور دوسروں تاکیس کلام کو پنچا سکتے ہیں تو لہذا جو مین مسمون ہے وہ خدا من خدا میں آج سکھانا چاہتے ہیں وہ ہے ایمان فیت if you will bring faith if you will bring faith you will see the glory of God خدا منی اسو مسیح نے کس سے کہا کس سے کہا مارتہ سے کہا حالیلویہ آج خدا منی اسو مسیح جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک سے کہہ رہا ہے آئے میری بیٹی آئے میری بیٹے if you will believe you will see the glory of God اگر تو ایمان لائے گی اور ایمان لائے گا خدا من ڈائریکٹ لی آپ سے بات کر رہا ہے no matter what problem you are suffering from آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کو وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا area نہیں ہے this is jesus area وہ صرف یہ کہہ رہا ہے اگر تو ایمان لائے گی اور لائے گا جو تیرا بھی مسئلہ ہے چاہے کرزہ چڑھا ہوا ہے چاہے بیماری ہے یا خاندانی مسئلے مسائل ہیں گھر میں ورکنگ پلیس پہ تو پاک روح آپ سے کہہ رہا ہے آج اگر تو ایمان لائے گا لائے گی تو تیرے مسئلے کیا ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ یسو موجود اور یسو آپ سے باتیں کر رہا ہے ہیلیلوی what is faith پہلا سوال جو میں شیئر کر رہا ہوں ایمان کیا ہے علمِ الہی میں ایمان ایک بہت ہی اہم اور بنیادی مضمون ہے یہ اسمانی چابی ہے faith is the key of heaven اور آپ جانتے ہیں کہ اگر چابی ہے تو آپ دروازہ کھول سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ باہر کھڑے رہیں گے آپ ذرا سوچیں کہ کبھی گلتی سے دروازہ بند ہو گیا اور آپ کے پاس چابی نہ ہو تو پھر کتنی آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ کو باہر سے چابی کھلوانے والا لانا پڑتا ہے پچھلے دنوں سیم کو اس بات کا تجربہ ہوا تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ faith is the key of heaven ہیلیلویہ what i said کیا کہا faith is the key of heaven جب آپ اس کی کو لگائیں گے تو کیا ہوگا بھئی آسمان آپ کے لئے کھل جائے گا کمام برکات کے لئے آسمان آپ کے لئے کھل جائے گا ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے خداوند یس مسیح کی ذات اقدس پر غیر مشروط ایمان رکھنا کوئی condition نہیں لگا نہیں غیر مشروط یہ ہو جائے گا تو پھر میں ایمان لاؤں گا یا لاؤں گی خدا کی ذات پر ذات اقدس پر خیر مشروط اس کی ذات پر ایمان رکھنا ایمان کیا ہے ایمان ایک شخصیت کا نام ہے ایک پرسن کا نام ہے بائبل آپ کے پاس ہے آپ نے دیکھا کہ مجھے بائبل یہ خدا کی بلیسنگ ہے آپ حوالہ نکال لے اور دیکھیں میں نے کیا کہا ایمان کیا ہے faith is a person اب ہم اس بات کو جان چاہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا faith is a person who is that person تو اگر آپ یہ جان نا چاہتے ہیں open your بائبل گلیشین چیپٹر 3 verse 23 to 25 گلتیوں تین باب اس کی تئی سے 25 26 آیتہ کا پڑھ لیں کیا لکھا ہے لکھا ہے کہ ایمان کے آنے سے پہلے ہماری شریعت کے متحت رہنمائی ہوتی تھی شریعت کے متحت چلتے تھے لیکن جب ایمان آ گیا یعنی خدا یسو مسیح آ گیا تو ہم ایمان کے متحت نہ رہے شریعت کے متحت نہ رہے تو صاحب لکھا ہے کہ ایمان کے آنے سے پہلے تو یعنی آنے والا کون ہے ایک شخص ہے اور وہ شخص کون ہے جیسس ہے تو یسو مسیح کیا ہے فیت ہے چلیں جی اس بات کو ہم اور اچھی طرح سمجھتے ہیں برکت وہی پاتے ہیں جو برکت پانا چاہتے ہیں جو سیکھ نہ چاہتے ہیں ہیبریو چیپٹر ٹویلف ورس سیکنڈ کیا بولا میں نے عبرانی ہو بارہ باب اس کے دو آیت ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو کیا کرو تکتے رہو تو میں نے کہا کہ جیسس ہم ہم فیت اور ایمان کے آنے سے پہلے یعنی ایمان آنے والا تھا یعنی اسے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے کہ شخصیت ہے اور وہ شخصیت میرا اور آپ کا یسو ہے میں نے عبرانیوں کے حوالے سے اس کو سیکنڈ کیا ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسو کو کیا کرتے رہو تکتے رہو ایمان کا لفظ بائبل میں 326 ٹائم آیا ہے ایمان کا لفظ بائبل میں 326 بار آیا ہے اس کا مطلب ہے اتنی بار یہ ورڈ استعمال کیا گیا تو یہ بائبل میں کلام مقدس میں ایمان کا مسمون ایک بنیادی حصیت رکھتا ہے اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ایمان میں کہاں پر کھڑے ہیں گریگ میں ایمان کے یہ لفظ پسٹس پی آئی ای ای پس ٹس ٹی آئی ای ای پسٹس استعمال کیا گیا ہے کیا بتایا میں گریگ میں یونانی میں ایمان کے لفظ جو استعمال ہوا کیا ہوا پسٹس پسٹس استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کسی چیز کے نیچے فونڈیشن رکھنا کسی چیز کے نیچے بنیاد رکھنا کسی چیز کو سہارا دینا تو کیا مفہوم نکلا کہ ایمان جو ہے میرے اور آپ کے لیے موزے کے لیے کیا بناتا ہے جگہ بناتا ہے اور اس کے وسیلہ سے موزہ میرے اور آپ کے لیے ہو جاتا ہے یونانی میں نے بتایا کہ پسٹس کا مطلب ہے کسی چیز کے نیچے بنیاد رکھنا یا سپورٹ دینا یا اس کو سہارا دینا تو جب ایمان کسی آپ کے مسئلے کو سہارا دیتا ہے تو آپ کی زندگی میں موزہ ہو جاتا ہے بائبل میں بہت کچھ ایمان کے بارے میں لکھا گیا ہے تو ہم پہلا سوال کیا ہے ایمان کیا ہے ایمان کے خوبصورت definition you will get in hebrews chapter 11 اور اس کی پہلی حیات میں کچھ یوں مرکوم ہے پس ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اتماد اور اندیکھی چیزوں کا کیا ہے ثبوت ہے پس ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اتماد اور اندیکھی چیزوں کا کیا ہے ثبوت ہے یا ایمان کو ایک سبسٹنس کہا گیا ہے ایک چیز کہا گیا ہے اور دوسرا لفظ ہے امید ہے اس میں دو لفظ اس ورس میں ان کو یاد رکھیں بلکہ کہیں لکھ لیں تاکہ ہم آگے چل کے اس کو سکھیں گے ایک ایمان ہے اور دوسرا کیا ہے امید ہے اور ان میں دونوں میں فرق ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو اب اتنا ہی کافی ہے کہ what is faith ہم نے ایمان کے بارے میں سکھا کہ ایمان کیا ہے ایمان کے لئے دوسرا question یہ ہے باتوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے وہ کیا ہے خدا آپ سے کلام کرے خدا آپ سے کلام کرے گارڈ ٹاک بد جو نمبر دو فرما برداری obedience نمبر تین act عمل تو تین باتیں میں نے بتائیں اب اس کو میں ثابت کروں گا میں کوئی بات ایسی نہیں کہتا جس کو میں ثابت نہ کر سکھوں جنسس چیپٹر ٹویلپ جنسس چیپٹر ٹوونٹی ٹو پہلی بار خدا نے پدہش باراب اور پدہش بائیس بار خدا نے پہلی بار ابراہام پر زہر ہو کر کہا کہ تو اپنے رشتے داروں اور ناتے داروں کو کیا کر چھوڑ دے اور اس علاقے سے نکل جاؤ اور جو میں بتاتا ہوں تو وہاں جا اور بائیس بار میں خدا وند پھر دبارہ ابراہام پر زہر ہوا تو خدا وند خدا نے کہا کہ ابراہام جو ترائی کلوتہ بیٹا ہے تو اس کو میری لئے کیا خدا نے ابراہام سے کلام کیا نمبر دو اس نے فرما برداری کی اٹھا اور اٹھا نہیں ہے بلکہ دو نوجوانوں کو لیا پہلے اپنے خاندان کو لیا اور حران میں آکے وہ بس گئے دوسرے حوالے میں اس نے ایک گدہ لیا اور اس کو پر تمام لکڑیوں کو اور نائف کو رکھا اور اس کے بعد وہ چلے اور خدا نے کہا جو جگہ میں بتاؤں گا تو وہاں پر اپنے بیٹے کی سوکت نہیں کربانی دینا لکڑیاں کس نے ٹھائی تھی ازہاق نے آگ اور چھری کس نے پکڑی ہے ابراہام نے چلتے چلتے ازہاق سوچ نے لگا آئے باپ اس نے کہا میں حاضر ہوں آئے باپ سوخت ری کربانی کے لیے آگ بھی ہے لکڑی بھی ہے اور چھری بھی ہے برہ کہاں ہے تو کبھی سوچا آپ نے اس وقت ابراہام کے دل پہ کیا گزری ہوگی ایک ہی بیٹا ہے وعدہ کی اب فرزند ہے جس کے ساتھ خدا نے قوم بنی اسرائیل کے بڑے وعدے کیے ہیں کہ میں تیری نسل کو آسمان دو دفعہ خدا نے کہا اگر آپ کا ذہن ساتھ دیتا ہے اگر آپ بائبل کے شگرد ہیں ایک بار خدا نے کہا تھا کہ میں تیری اولاد کو ریت کے ذروں کی طرح بڑھاؤں گا اور دوسری بار کیا کہا تھا آسمان کے ستاروں کی مانت بڑھاؤں گا تو what is revolution in these two statement ان دو باتوں میں مکاشفہ کیا ہے بھئی do you want to hear کیا آپ سیکھنا کی الات کو ستاروں کے ساتھ تشبیح دے گئی اور جو لونڈی کا بیٹا ہے اس کو زمین کے ساتھ تشبیح دی گئی ہیلیلویہ پریز جیسس آپ کے چیروں پہ کوئی خوشی نہیں آئی آپ وعدہ کیا ہوئے لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا نے بڑے قیمتی وعدے کیے ہیں اور خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آج بھی خدا آپ سے کیا کر رہا کلام کر رہا ہے اور خدا چاہتا کہ وفادار ہوں اور اس پر عمل کریں یہ دوسرا سوال تھا ایمان میں تین باتیں ہونا لازمی ہیں تو میں نے یہ تین باتیں بتائیں کہ خدا کلام کرے اور وفادار ہوں اور عمل کریں تیسرا کویسٹن ہمارے سامنے یہ ہے کہ خدا مند ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے ہم کیوں خدا پر ایمان لائیں یہ خیال آتا ہے نا کہ ایک ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے جب ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں تو تیسرا question ہے کہ why should we believe God ہم خدا پر کیوں ایمان لائیں سوچیں آپ بھی اپنے ذہن میں پاک روماری ہیلپ کرے گا نمبر ہم خدا کی ذات پر اس لئے ایمان لائیں کیونکہ وہ سب سے کیا ہے بڑا ہے وہ سب سے بڑا ہے ہیبریو چپٹر سکس ورس تھرٹین جب اس نے قسم خاتے وقت اپنے سے کسی کو بڑا نہ دیکھا تو اپنی ذات کی قسم خوا کر براہم سے کہا خدا تجھے برکت پر برکت دیں خدا تجھے برکت پر برکت دیں تو اس سوالے یہ ثابت ہوا کہ خدا سب سے کیا ہے بڑا ہے محضی تو ہم سب جانتے ہیں خدا سب سے بڑا ہے نمبر دو He is Unchangeable وہ لا تبدیل ہے دوسرا پائنٹ میں نے کیا بتایا ہم کیوں خدا کی ذات پہ امار رکھے کیونکہ وہ لا تبدیل ہے He is Unchangeable میں اور آپ ہماری سوچوں میں تبدیل ہی آجاتی ہے ہم کوئی فیصلہ کرتے وہ بدل دیتے ہیں آپ سمجھتے جب بول کے جائیں کہ کتنا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن خدا کی ذات میں تبدیل نہیں آتی یقوب پہلا باب اس کی سطرات جیمز ون سیمنٹین کیا لکھا ہے کہ اس پر کسی چیز گردش یا موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے ہی ذات میں رہتا ہے اور وہ تبدیل نہیں ہوتا پرانے ادنا میں میلکائی چیپٹر تھری تھری ورس سکس ملاکی تین باب اس کی چھے عد سن آئے اسرائیل خدا مند خدا تیرا خدا لا تبدیل خدا ہے اس لئے تم فنا نہیں ہوئے ہیبریو تھرٹی